اس دور میں سب سے بڑی پیشرف شیشے کی تیاری میں تھی فرانس میں پہلا کاسٹ پلیٹ کلاس تیار کیا گیا تھا آنی دھانچے میں تیزی سے ملازمت کر رہا تھا کرسٹو فرون نے ہیمٹن کورٹ پلس میں فرش بیم کو معطل کرنے اور لوہی کی سلاکھوں سلیسبری کیتھڈرل کی مرمت اور سیٹ پاتھ کیتھڈرل کی گمبت کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا زیادہ تر امارتوں میں پتھر کی ساتھیں تھیں جو ملبے کے ڈھیروں کو ڈھکتی تھی چونے مارٹر کے ساتھ مل کر رکھی جاتی ہیں ہیڈرولک مارٹر فرام کرنے کے دوسرے مواد کے ساتھ چونے کو ملا کر تجربات کیے گئے لیکن رومن کنکریٹ کے برابر ابھی کوئی موازنہ موجود نہیں تھا انگلینڈ فرانس اور ڈچے جمہوریہ میں کٹ اور گیجٹ ایٹ ور کا استعمال سلسل اور زینت بنے ہوئے حصے فرام کرنے کے لیے کیا گیا تھا سہرکی چھت کے ٹرس انگلینڈ میں متعارف کروائے گئی تھی اور انیگو جونز اور کرسٹو فرون استعمال کرتے تھے جدیر ٹکنولوجی کے ذریعے بہت سارے اوزار میتروں کی کر دیئے گئے ہیں لیکن لائن گیج پلمب لائن بڑھائی کا مربع روح کی سطح اور مسعودہ تیار کرنے والا کمپاس اب بھی مستقل استعمال میں ہے اب چلتے ہیں اس کے طریقے کی طرف تجرباتی سائنس کی پدائش کے باوجود اس دور میں تعمیر کے طریقے کار بڑے پیمانے پر کرونے وستی کے ہی رہے پچھلی صدیوں میں وہی قسمیں کا کرین استعمال کیا جاتا تھا جو اب بھی استعمال میں تھے انگلینڈ کے سیٹ پال کیڈرل روم اور سیٹ پیٹر روم کے گھنبت میں اڑنے والے سیک فولڈر لگائے گئے تھے لیکن بے صورت دیگر اسی قسم کی لکڑی کے سہاروں کو جو صدیوں پہلے استعمال میں تھا برقرار رکھا گیا تھا لکڑیوں پر کرینے اور سہاروں کا انحصار تھا پلیسیوں کے پچیدہ نظاموں نے نسبتا زیادہ بوجھ اٹھانے کی اجازت دی اور امارتوں کے اوپری حصوں تک بوجھ اٹھانے کے لیے لمبے ریمپ استعمال کیے گئے اب چلتے ہیں اٹھارویں صدی کی طرح اٹھارویں صدی نے بہت سارے نظریات کی ترقی دیکھی جو سترویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئی تھی معامار اور انجینین تیزی سے پیشہ وار افراد بن گئے تجرباتی سائنس اور ریاضی کے طریقے تیزی سے نفیس اور امارتوں میں ملازمت اختیار کرتے گئے اسی دوران سنتی انقلاب کے پدائش میں شہروں کے سائنس میں اضافہ اور تعمیرات کی رفتار اور مقدار میں اضافہ دیکھا گیا اب چلتے ہیں اس کی مواد کی طرف اس دور میں اہم پیش رفتے لوہے کے استعمال تھی ہاؤس آف کامنس کے لیے ورین کے ڈیزائن میں آئرن کولم استعمال کیے گئے تھے اور وہ لندن میں اٹھارویں صدی کے کئی ابتدائی گرجہ گھروں میں استعمال ہوئے تھے لیکن ان میں صرف گیلریوں کی حمایت کی گئی تھی اٹھارویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں لوہی کی پیداوار کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے لوہی کی انجینئرنگ کے بڑے ٹکڑوں کی تعمیرات کی اجازت دی یہ ایک خاص طور پر قابل ذکر مثال ہے بڑے پیمانے پر چکی کی تعمیر میں فائر پروف عمارتوں کی ضرورت ہوئی ہے اور فرشوں کے لیے ایٹوں کی والٹ لے جانے کے لیے کالموں اور بیموں کے لیے کاسٹ آئرن تیزی سے استعمال ہوتا جاتا ہے لیکن عمارت میں استعمال ہونے والی مناسب مقدار میں اس کی تشکیل نہیں ہو سکتی اس عرصے کے دوران ایٹوں کی پیداوار میں نمائع اضافہ ہوا پوری یورپ میں بہت ساری عمارتیں ایٹوں سے بنی ہوئی تھی لیکن وہ اکثر چونے کے سمان میں لپت ہوتے تھے کبھی کبھی یہ پتھر کی طرح نظر آتے تھے ایٹوں کی پیداوار میں خود بہت کم تب بھی لیا ہے ایٹوں کو ہاتھ سے ڈھال دیا جاتا تھا بٹھوں میں فائر کیا جاتا تھا جو اس سے پہلے صدیوں سے استعمال ہوتا تھا کبھار پتھر کی شکل میں ٹیرہ کوٹا کو برطانیہ میں مصنوعی پتھر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا